موسیقی پولیس اسلام آباد پولیس اور رینجرز نے حصہ لیا وفاقی پولیس نے سات سو پچاس اور راور پرنٹ پیڈی پولیس نے چار سو سے زائد شرپسند گرفتار کر لیے پنجاب بھر میں آٹھ سو کے قریب شرپسندوں کو گرفتار کیا جا چکا بھاری مقدار میں اسلحہ ایمونیشن وائلیس کمیونکیشن کے آلات برامت ادھر وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا ملکی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا مزید اعلی خیبر پکتخوا علی امین گنڈاپور اور بشا بی بی فرار ہو گئے ذرائع کے مطابق دونوں ڈی چوک ایریا سے اکھٹے فرار ہوئے اسلام آباد پولیس کا آسکورٹ علی امین اور بشا بی بی کے تاقب میں ہیں خیبر پکتخوا اور پنجاب کو ملانے والا اٹک پول کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا پولیس کی بھاری نفری تائیونات پی ٹی آئی کا احتجاج منسوخ کرنے کا اعلان تمام صورتحال بانی پی ٹی آئی کے سامنے رکھی جائے گی ترجمان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کی روشنی میں آئندہ کا لاحے عمل تیہ کیا جائے گا بانی پی ٹی آئی کی سیاسی جد و جوہد آئین اور قانون کے دائرے میں اور پر امن تاریخ سے عبارت ہے خود کا ہمیں سنجانی کی جگہ دے دیں ہم نے مشاورت کے بعد وہ جگہ دی وہاں نیشنلز کے اوپر چیف کمیشنر اسلامباد اور آئی جی اسلامباد آپ کو میرے خیال ایک میجر ڈیسیئن ہے جو انہوں نے فائنل کر لیا ہے وہ میرے خیال اگلے دو تین دن میں آپ کو پریس کانسول میں اطلاع کریں گے آج سے راستے کھول دیے جائیں گے میٹرو بس سرویس بحال ہو جائے گی کل سے سکول بھی کھل جائیں گے موبائل سرویس چل رہی ہے نیٹ بھی بحال ہو جائے گا وفاقی وزیر داخلہ محسین اکوی کی میڈیا سے گفتگو انہوں نے پنجاب پولیس رینجرز اور پاک آرمی کا شکریہ ادا کیا بولے علی امین گنڈا پور اور بشیہ بی بی ابھی تک فرار ہیں گرفتاریوں اور مقدمات پر آئی جی آج بریفنگ دیں گے افغانوں سے متعلق فیصلہ کر لیا دو تین روز میں سامنے لائیں گے دیل ہے نہ ڈھیل ہے ادھر صرف ہم نے بھگوڑے دیکھی ہیں اور بزدلی دیکھی ہے کہ یہ فائنل کال نہیں تھی یہ میس کال اس کا نام علی امین خان بھگوڑا ہونا چاہیے تھا غلطی سے علی امین خان کنڈا پر رکھا گیا ہے اور اصل میں ان کو بڑا نقصان ہوا ہے یہ سے ریکاور نہیں کر پائیں گے چھپیسویں آئینی ترمیم میں نقصان پچھلی اکتوبر کی کال میں نقصان قانون سازی میں نقصان اطلاعات یہی آئی ہیں کہ منال والی سائٹ سے بھاگیں کہیں چلو بھر پانی نظر آئے تو علی امین بھگوڑے اور بشرا بی بی پیرنی شرم سے ڈوب مرنا اور آئندہ اسلامباد کا رکھنا کرنا وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارڑ کا کہنا ہے کہ پورے اسلام آباد کو کلیئر کر دیا گیا میڈیا ہاؤسز پر ہم لوگ کی مذہب مت کرتا ہوں آخری اطلاع تک بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کو بھاگتے ہوئے دیکھا گیا آخری کال تھی تو یہ لوگ بھاگے کیوں یہاں کوئی کارکن موجود نہیں ان کا نام علی امین گنڈا پور نہیں علی امین بھگوڑا رکھنا چاہیے تھا یہ لوگ تو ہر چیز چھوڑ کر بھاگ گئے یہ فائنل کال نہیں مس کال تھی پی ٹی آئی والوں نے خود کنٹینر کو آگ لگائی کنٹینر میں جلنے والی دستاویزات کا فورنزی کرائیں گے ان کا اہم عہدو پتائیونات شخصیات کو نشانہ بنانے کا پلان تھا مشیر وزیراعظم رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ ریڈ زون میں کسی کو احتجاج کی اجازت نہیں نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو میں کہا یہ لوگ لاشے تلاش کر رہے تھے جو نہیں دی جائیں گی حکومت نے صبر و تحمل کا طویل مظاہرہ کیا تلال چوہدری بولے کل جو ماحول بنا اس میں ریاست کو کمزور سمجھا گیا سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی شیلنگ اور فائرنگ تربیتی آفتہ لوگوں نے کی شیلنگ اور فائرنگ کی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران گاڑی تلے کو چلنے سے شہید تین رینجر اہلکاروں کی نمازی جنازہ آدھا وزیراعظم شہباہ شریف آرمی چیز جنرل آسی مونیر نائب وزیراعظم عساق دار وفاقی وزیر داخلہ اور فوجی اور سبل حکام کی شرکت وزیراعظم اور آرمی چیف نے شہدہ کی میتوں کو کندھا بھی دیا جسدی خاکی ابائی شہروں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپردے خاک کیے جائیں گے وزیراعظم شہباہ شریف کی اہلکاروں پر حملوں کی شدید مضمت شہدہ کو خراج اقیدت پیش کہا یہ پور امن احتجاج نہیں شدت پسندی ہے انتشاری ٹولہ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے خون ریزی چاہتا ہے ملک کسی انتشار اور خون ریزی کا متحمل نہیں ہو سکتا شہید رینجرز اہلکاروں کے ساتھ تائیونات اہلکاروں کے چشم کشا انکشافات کہا دھرنے کے مقام سے تیز رفتار گاڑی آئی سپیڈ ایک سو پچاس سے اوپر اور لائٹس بند تھیں سیدھا ہماری ساتھیوں کو نشانہ بنایا اور کچھلے ہوئے آگے نکل گئے واقعے کی سیسٹیوی فوٹیج بھی منظریام پر آگئی تیز رفتار گاڑی درخت کے پیچھے سے نکلی اہلکار کوہٹ کرتے ہوئے آگے نکل گئی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب رینجرز زبان ناکے پر تائیونات ہو رہے تھے شرپسندی نے منظم اور سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت حملہ کیا فوٹیجز کے ذریعے شرپسندوں کی شناخت کا عمل جاری ہے ملوث ملزمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی احتجاج کی آڑ میں شرپسندہ ناصر کی پورتشدد کارروائیاں اور حملے پنجاب پولیس کے دو اہلکار شہید 119 زخمی ہو چکے اسلام آباد پولیس کے بھی 11 اہلکار شدید زخمی ہو چکے شرپسندوں نے دو درجن سے زائد گاڑیوں اور سرکاری املاف کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا توڑ پھور اور جلاو گھراو منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا شرپسند اناصر ویڈیوز میں پورتشدد کارروائیوں کا اعتراف بھی کر رہے ہیں ویڈیوز کی مدد سے شنافت کا عمل جاری ادھر شہید پولیس کونسٹیبل کا مقدمہ تھانہ ٹیکسلا میں درج بانی پی ٹی آئی عمر امین گنڈا پور اور دیگر رہنمان نامزد انصداد دہشتگردی ایکٹ سمیت چودہ دفعات شامل شہید مبشر کی پولیس لائنس مزفر گڑھ میں نمازی جنازہ ادا ابائی علاقے میں سپردے خواف کر دیا گیا شہید مبشر کی بیوی اور والدہ کینسر کے موزی مرض میں مبتلا ایک بیٹی بھی بیمار ہے امن و امان کے لیے تائیونات پولیس اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانا اکولی دہشتگردی ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول پٹو کا اہلکاروں پر حملوں میں ملوث ملجمان کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ سینیٹر شیج بہمان نے کہا نام نہاد پورامن احتجاج کے نام پر تحریک انصاف کو اور کتنی لاشے چاہیے کیا تحریک انصاف کی قیادت ایک اور نو میں چاہتی ہے صبحی وزیر شرجیل میمن بولے ذمہ داروں کو انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا اسلام عبارت اور آول پینڈی میں حفاظتی انتظامات مزید سخت جڑوان شہروں میں تعلیمی ادارے آج بھی بند رہیں گے مری انتظامیہ کا آج تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ اسلام عبارت میں میٹرو بس سروی سمیت پبلک ٹرانسپورٹ چوتھے روز بھی موتل رہی راستوں کے بندش سے شہریوں کو شدید مشکلات اسلام عبارت اور پنجاب کے کچھ شہروں میں پیٹرولیاں مسنوات کی قلت پیدا ہونے لگی دریائے جہلوم کے تینوں پول چوتھے روز بھی بند رہے راستوں کے بندش اور اشیاء خورنوش کی تحصیل رکھنے سے مختلف شہروں میں سبزیاں اور فروٹس مہنگے ہو گئے وزیراعظم کا بیلاروس کے صدرل ایلیکزنڈر لوکہ شنکو اور وفد کے احزاز نئی شایہ وفاقی کابینہ کے ارکان بھی شریک ہوئے پاکستان اور بیلاروس کے درمیان پندرہ مواحدوں اور مفاہمتیہ داشتوں پر دستخط اعلامیہ کے مطابق جامعہ تعاون کے روڈ میپ اور وفود کے تبادلوں پر اتفاق ای کومریس سائنس اور ٹیکنالوجیز ایکریڈیشن کے شعبے میں تعاون ہوگا دو طرفات تجارت کے کسٹمز کے عداد و شمار کے تبادلے پر بھی اتفاق بینل اقوامی روڈ ٹرانسپورٹ ماہولیاتی اور موسمیاتی تبدیلی کے میدان میں تعاون پر بھی مفاہمتیہ داشت پر دستخط وزیراعظم شہباز شریف کا معاہدوں پر فوری عمل یقینی بنانے کا عظم کہا دو طرفات تعاون ترجیحی بنیادوں پر آگے بڑھائیں گے سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس عمر سیال نے آئینی بینچ کا میمبر بننے سے معذرت کر لی آئینی بینچز کمیٹی کے چیئرمین جسٹس کریم خان آگا کو خط لکھ دیا کہا اعتماد کرنے پر جوڈیشیل کمیشن کے شکر گزار ہیں اعزاز کی بات ہے صوبے کی عدلیہ میں بہترین کام کرنے والے ججز کے ساتھ کام کیا ہر ساتھی جج اپنے کام میں ماہی اور نہایت ہی قابل ہے سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچز کا روپسٹر جاری جسٹس کریم خان آگا کی سربراہی میں تین بکنی بینچ میں جسٹس عبد المبین لاکھو اور جسٹس سناکرم منحاف شامل سکھر سرکٹ میں جسٹس محمد سنیم جیسر اور جسٹس جلفکار علی سانگی پر مشتمل بینچ ہوگا حیدر آباد سرکٹ میں جسٹس یوسف علی سعید اور جسٹس خادم حسین تونیو آئینی بینچ کے فرائز انجام دیں گے سندھ ہائی کورٹ میں بائیس ہزار سے زائد آئینی درخواستیں زیرے التوا پاکستان کی دوسرے ونڈے میں زمبابی کو دس وکٹ سے شکر تین میٹس کی ونڈے سیریز ایک ایک سے برابر پاکستان نے ایک سو چالیس رنس کا حدف انیسوے آور میں بغیر کسی نقصان کے حاصل کیا سائم ایوک کی ونڈے میں پہلی سینٹری تریپن گینڈوں پر سو کا حنصہ عبور کیا ساٹھ گینڈوں پر ایک سو تیرہ رنس بنا کر نوٹ آؤٹ رہے سائم کی ایننگس میں تین چھکے اور سکرہ چوکے شامل عبداللہ شفیق بھی 32 رنس بنا کر ناقابل شکست رہے پہلے والنگ میں پاکستانی سپینرز چھائے رہے اور نو وکٹے لیں ابرار احمد نے ریبیو میچ کو چار وکٹس لے کر یادگار بنایا شاندار ایننگس خیلے پر سائم ایو پلئر آف دی میچ قرار پائے سیریز کا فیصلہ کن میچ جمعیرات کو کھیلا جائے گا آئی سی سی چیمپئنس ٹوفی کا مستقبل کیا ہوگا وینیو سے متعلق حتمی فیصلے کے لیے آئی سی سی کا اجلاس 29 نومبر کو طلب ایونٹ پاکستان میں کرانے یا ہائیبریڈ موڈل پر کھیلنے پر فیصلہ متوقع پی سی بی پورا ایونٹ پاکستان میں کرانے کے مواقف پر قائم ہے امریکی کوششوں سے اسرائیل اور لیپنان کے درمیان جنگ بندی کا آغاز امریکی صدبائجن کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور حزباللہ نے جنگ بندی کی تجویز مان لی معاہدے کو دشمنی کے مستقل خاتمے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اسرائیلی وزیر آزم نیتنیاہو نے کہا اسرائیل نے حزباللہ کو دہائیو پیچھے دھکیل دیا ہے حزباللہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو دوبارہ حملے شروع کر دیں گے صفاق اسرائیل کے لبنان اور غزہ میں وحشیانہ حملے جاری جنوبی لبنان کے ظلہ بنت جبیل کے قسم پر بمباری سے چھے افراد شہید بیروت کے علاقے بار بور میں فضائی حقلے میں تین اور بندرگاہی شہر قائر میں دو افراد دم توڑ گئے چوبیس کھنٹوں میں اکتیس لبنانی جانبہ کو اور متعدد زخمی ہو گئے ادھر غزہ میں پناہ گزین سکول پر حملے میں تیرہ فلسطینی شہید چالیس سے زائد زخمی سیہونی فورسز کی بمباری سے جبالیہ میں سات اور بیتالاہیہ میں ایک شخص جابہک چوبیس کھنٹوں میں بائیس افراد جام شہادت نوش کر گئے پچاس سے زائد زخمی نو منتحیب حملی کی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا شمالی کوریا کے راہنما کیم جونگ کے ساتھ براہ راست بات جیگ پر غور چند اراکین کیم جونگ کے ساتھ براہ راست رابطے کی طریقے کو دیکھ رہے ہیں امریکی صفاتی کوششوں کا مقصد شمالی کوریا کے ساتھ کشیدگی کم کرنا ہے شمالی کوریا نے امریکی صدر جو بائیڈن کی مذاکرات کی کوششوں کو مسترد کر دیا تھا روس کا یکرینی حملے میں ہوائی اڈے دفاع نظام کے نقصان کا اعتراف روسی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ یکرین نے ہفتے کو امریکی مزائل سے کر سکے علاقے میں حملے کیے پانچ میں سے تین مزائلوں کو مار گرایا مگر دو حدف تک پہنچ گئے جس سے فوجی تنصیب میں آگ لگ گئی تھی یکرین کا امریکی مزائلوں سے روس کے اندر یہ دوسرا حملہ تھا جبکہ پہلا حملہ انیس نومبر کو کیا گیا انگلینڈ میں متعدد امریکی ہوائی اڈوں پر نامعلوم ڈرونز کی پروازیں برطانی فوجیوں کو امریکی ہوائی اڈوں کو بچانے کے لیے تائیوناک کر دیا گیا گزشتہ ہفتے کے دوران تین فضائی اڈوں کے قریب متعدد نامعلوم ڈرونز نے پرواز کی تھی یورپ میں امریکی فضائیہ کی ترجمان نے کہا کہ اس بات کی تصدی کر سکتے ہیں کہ پیر کی رات اڈوں کے قریب ڈرونز دیکھے گئے افغانستان نے پاکستان کو ہرا کر سیمل پی انڈر نائنٹین سیڈیز جیت لی فائنل میں پاکستانی ٹیم کو ایکیس رنس سے شکست ہوئی افغان ٹیم نے مکررہ پچاس اوز میں نو وکٹو پر دو سو پچاس رنس بنائے تاکم میں پاکستان ٹیم 48 میں آور میں دو سو انتیس رنس پر آؤٹ ہو گئی موسیقی